لائف میں سب کچھ حاصل کرنے کے بعد سب کچھ موجود ہونے کے بعد دماغ کی الجن دل کی الجن روح کی الجنے یعنی کہ ہمارا الج جانا چھوٹے کام میں بڑے کام میں اپنی سوچ میں اپنی زندگانی میں اپنے روز مرہ کے کاموں میں الجنا یعنی کہ بات بات پہ غصہ آنا بات بات پہ کام میں جینا لگنا اپنے جی کو چھوٹا یعنی کہ ہمارا پوری طرح سے اپنے آپ کو اسیپٹ نہ کر پانا اپنے آپ کو ڈیفائن نہ کر پانا اپنے آپ سے چھپنا اور اپنے آپ کو چھپانا یہ کیا ہے یعنی کہ دماغ کی الجن سائیکلوجی کے مطابق یہ سٹریس سے بھی بڑھ رہی ہے یعنی کہ سٹریس ایک الگ بیماری ہے ایک الگ ڈیزیز ہے یہ الجن ایک الگ قسم کی بیماری ہمارے سامنے روز مرہ ہم دیکھ رہے ہیں یعنی کہ الجن سے الجن بڑھتی ہے الجن سے الجن پھیلتی ہے اور الجن سے الجن کا سامنا کس طرح سے کیا جائے ویلکم بیک ٹو کرے ہمت شو ہیر آئیم مابیا تارک موٹیویشنل سپیکر لیڈرشپ کنسلٹن اینڈ لائف کوچ آج کا سیشن یہ سیشن میں نے آپ کے ساتھ پہلے کبھی نہیں شیئر کیا کیونکہ یہ سیشن نیا ہے یعنی کہ میں نے نئی سٹیڈی آپ کے ساتھ آج شیئر کرنی ہے نمبر تین سٹیپ سے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا یہ الجن کیا ہے نمبر وان سٹیپ ہمارے سامنے الجن کو میں ڈیفائن کروں گا سائیکلوجی کی سب سے پرانی سٹیڈی سے یعنی کہ پہلے سائیکلوجی نے کچھ اس طرح سے ڈیفائن کیا تھا کس طرح سے نمبر وان سٹیپ سائیکلوجی کا کہنا ہے کہ ہمارا دماغ الجن مطابق آتا ہے اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کرنے سے یعنی کہ آپ جانے کی الجن ہوتی کیا ہے الجن ہمارا اپنی سوچ کو نہ سمجھ پانا ہمارا اپنے خیال کو نہ جان پانا ہمارا ایریٹیٹ ہو جانا ہمارا اقدام سے کہنا نہیں یار بس میں اس کام کو نہیں کرنا چاہتا یا میں اس کام کے لئے نہیں بنا میں اس کام کو کس طرح سے کروں یعنی کہ اپنے کام سے جی چورانا اپنے اپنے ڈیزیز سے اپنی بیماری سے جی چورانا یہ کیسے ہے اس کو تھوڑا سا میں گہرائی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں نمبر دو سٹیپ اب سائیکلوجی نے نئی ریسرچ کی ہے پہلے سائیکلوجی کے ارد تھی کہ یہ سوچ سے بیماری شروع ہوتی ہے اب سائیکلوجی کے کہنا ہے کہ یہ ہمارا صرف و صرف خیال ہے یعنی کہ ہمارا اگر یہ اسیپٹ کر لینا کہ میں پوری طرح سے پوری طرح سے اپنے آپ کو پیس فل محسوس کر رہا ہوں تو یہاں سے ہماری الجن آٹومیٹک درست ہونے لگ جاتی ہے نہیں ہوتی اتنے جلدی نہیں ہوتی اس کے تھوڑے سے مزید سٹیپس بھی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یعنی کہ اگرام سے میں نے بہت بڑا سٹیپ شیئر کر دیا تھوڑا سے اس کو بریک کرتے ہیں اب نئی سٹیڈی اب نئی سٹیڈی کے مطابق جیسے ہی ہم اپنے آپ کو پوزیٹیف ایفرمیشن دیتے ہیں تو ہماری الجنیں الجنیں مثال اگر میں آپ ساتھ شیئر کروں الجن ہے کیا پھر سے شیئر کر رہا ہوں الجن یہ ہے کہ ہمارا فس جانا اب یہ سیچویشن ایک نئی سیچویشن ہے جس میں ہم ایک جگہ سٹک ہو گئے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آرہا کہ کس طرح سے سانس لی جائے یعنی کہ اپنی مشکلات سے کس طرح سے آزادی حاصل کی جائے اپنی زندگی کو کس طرح سے پیس فل گزارا جائے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ ممکن ہو سکتا ہے نئی سٹیڈی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں نئی سٹیڈی کے مطابق جیسے ہی ہم پوزیٹیو الفاظ استعمال کرتے ہیں اب کس طرح کے پوزیٹیو الفاظ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں نئی ریسرچ کے مطابق کریں ہمت یہ دو ایسے لفظ اب میں نے بولے اور آپ نے سنے تو کیا ہوا ایک بار پھر سے کریں ہمت ایک بار اور آخری بار کریں ہمت یہ جیسے جیسے میں الفاظ بولتا جا رہا ہوں آپ کی دشا آپ کے دماغ کا راستہ درست ہوتا جا رہا ہے یعنی کہ آپ کی سوچ بلکل فونکسٹ ہو گئی ہے آپ کی آپ کا خیال بلکل فوکسٹ ہو گیا ہے اب یہ کیسے ہوا ہے ایک پوزیٹیو الفاظ سننے سے اور دوسرا الجن کو جاننے سے اب تیسرا سٹیپ لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ اب ہم یہ جانیں گے کہ آخر الجن آتی کیوں ہے یعنی کہ یہ ہم الجتے کیوں ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے یہ آخری سٹیپ ہے بہت سمپل ہے یعنی کہ جیسے ہی نئی سٹیڈی نے یہ شیئر کیا کہ الجن ڈیفائن کیا پھر الجن کیسے سیٹ کی جائے اب الجن کو کس طرح سے ہم بڑھائیں یعنی کہ یہ الجن کیوں آتی ہے اس کو جانیں نمبر تھری سٹیپ لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ ہے جیسے ہی ہم اپنے آپ کو اپنے ماضی کو اور اپنے فیوچر کو ڈیفائن نہیں کر پاتے یہ کیا ہے یعنی کہ ہمارا ایک موٹیویشنل ویڈیوز کے ساتھ اپنا ساتھ جوڑ دینا یعنی کہ ہمارا روز مرہ تھوڑی سی 0.1% انفارمیشن کو حاصل کرنا یعنی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارا روز موٹیویشنل ویڈیو کو سننا موٹیویشنل چینل کے ساتھ اٹیچ ہو جانا communism هایدى موٹیوشن